اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیسر ایاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے پرانے زمانے میں انڈوں سے بچے مرگی کے ذریعے نکالے جاتے تھے جدید اور آگئے تکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گیا انڈوں سے بچے نکالنے کے لیے مرگی کی ضرورت تک ہمیں نہیں پڑتی گاؤں دہات میں تو چلے اتنی تکنالوجی ابھی تک نہیں ہے مرگی اسی لوگ بچے نکلواتے ہیں ابھی تقریباً چاہ رہے جی مہینہ اور ایشی موسم بھی بہت اچھا ہے پچھلے سال جب کرونا کی چھوٹیاں تھی تقریباً سال ڈیڈھ جنو سی سے ہمیں چھوٹیاں رہی ہیں تو اسی دوران میں نے مشین بنائی تھی جو انڈوں سے چوزے نکالتی ہے اس مشین کو انکیبیٹر کھا جاتا ہے اور تقریباً اکیس سے بیس دن پہلے میں نے اس انکیبیٹر میں انڈے رکھے تھے اور آج ماشا اللہ سے زیادہ تر چوزے جو انکلواتے ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیے مرگی کا چوزہ ہوتا ہے وہ اکیس دن میں انڈے سے نکلواتے ہیں آج میں آپ کو وہ مشین دکھاتا ہوں انکیبیٹر جس سے میں نے خود مرگی کے چوزے نکلواتے ہیں اور اس کا ریزیلٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے میں انڈے رکھے تھے اور کتنے چوزے نکلواتے ہیں وہ پیچھے آپ دے سکتے ہیں وہ سامنے پڑی ہوگی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل نہیں سبسکرائب کیا یہ جی وہ چھوٹی سی مشین جس سے میں نے چوزے نکلواتے ہیں یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہوں کہ یہ سارے چوزے نکلواتے ہیں ماشا اللہ سے میں نے تیس انڈے رکھے تھے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے چوزے ہوں کہ پہلے میں آپ کو اس مشین کا تھوڑا سا کام بتا دوں اور دکھا دوں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اس کی اوپر یہ یہ ایک سرکٹ لگا ہوا ہے یہ چھوٹا سا اس کو تھرمو سٹیٹ کہا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے اس کے اندر جو ہیٹ ہوتی ہے وہ کنٹرول رہتی ہے اور یہ جو ہے جی اس کو ہائی گرو میٹر کہا جاتا ہے یہ ایٹی تھری پرسنٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر ڈبے کے اندر جتنی نمی ہوتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے ابھی ایٹی تھری پرسنٹ اس کے اندر نمی ہے ابھی کھول کے دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے اور یہ اس ہائی گرو میٹر کی اور نمی کی کیا ضرورت ہمیں پڑتی ہے اس کے اندر انشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی اور اس کے اندر ایک بل بھ لگا ہوا ہے جی اور ابھی چوزوں کو باہر نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنے نکلیں ہیں سیکھا کے اندر سارے ہی ہیں اور بہمانے کراماں کے اندر ایک بہمانے سے دیکھنے سے کس طرح کچھ ہیں اور اندر ایک بہمانے کی چندھے ہیں سکتا links آپ سے دیکھیں جی ثواتے ہیں جی دیکھیں جی وہ ابھی ابھی نکلے ہیں اور انڈے ابھی پڑے ہوئی ان weed 3 انڈے پڑے ہوئے ہیں جن سے ابھی چوزے نہیں نکلے اور چار چوزے نکلے ہیں وہ ابھی ابھی نکلے ہیں تو اس وجہ سے انہیں باہر نہیں نکل رہا وہ دیکھیں ابھی چل نہیں سکتے تو اسے بند کرتے ہیں اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں دوستو انکوبیٹر میں میں نے 30 انڈے رکھے تھے اور ماشاءاللہ سے 26 چوزے نکلے ہیں اور چار انڈے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں ان سے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ نکل آئیں گے تو ابھی ان کو شفٹ کرتے ہیں یہ سارے چوزے جہاں پر آئیں گے ابھی ان کو شفٹ کرتے ہیں بڑے پنجرے میں جہاں پر انہوں نے رہنا ہے ابھی گھر جاتا ہوں اور کچھ چیز لے کے آتا ہوں جس میں یہ سارے چوزے ڈال گئے بڑے پنجرے میں لے کے جاؤں گا وہ واپس اپنی جگہ پر اندر چلے جائے گے یہ سارے چوزے ہیں ان کو اندر ڈال دیتے ہیں اندر سے کچھ چیز لانے تھا کیونکہ ادھر بلیاں بہت ہیں تو وہ مجھے ڈال ہے کہیں کھانے جاؤں 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 اس کے اندر ڈال کے اور لے کے جاتے ہیں پھر بڑے پنجرے میں دیکھیں جی یہ ساری ٹوپری میں آگے ہیں اور اس کے چاروں طرف یہ جالی لگی ہے جس کے وجہ سے یہ باہر نہیں جا سکتا ہے اس کو بڑے پنجرے میں لے کے چلتا ہوں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ٹوکری بیجھو ہے چوزوں کی بڑی مزے کی لگائی ہے یہ جی دوستو بڑا پنجرہ نیچے والے خانے میں بڑی مرگیاں اور وہ ابھی بائے ہیں اور اوپر والا خانہ خالی تھا تو اس میں ابھی چوزوں کو رکھوں گا دیکھیں ابھی ان کو تھوڑا سا بازر لاکر ڈالتا ہوں تاکہ یہ کھال نہیں آرام یہ دیکھیں چوزوں کو کھا رہا ہے یہ چوزوں کی سکیورٹی کے لیے یہ دنڈا ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر بلی حملہ کرے تو اسے آرام سے کھول نہ سکے ایسے اور جالی وہ مضبوط ہے اور نچلا جو خان ہے ادھر بڑی مرگیاں ہوں گی باجرے کو لگ دیتے ہیں ادھر سائیڈ پر دوستو اچھے تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو کو اچھے لکھتے ہیں تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ